اسلام علیکم کیا اس کی وجہ سے پریگنسی نہیں ہو رہی مجھے تو اس جواب کو دینے سے پہلے آپ لوگوں سے روکیسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سپیشلی سنمی سے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی دعا اور سپورٹ اور سبسکرائب کی ضرورت ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کو لازم پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو ملے ہمارے آنے والے تمام لائٹس ویڈیوز ناوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جی اکرا یہاں پر ہم آپ کا جواب دیں گے آپ کی بدولت ہزاروں لوگوں کو جواب ملے گا وہ ہے مسانوم انفیکشن پہلے چیز سمجھ لیں کہ یو ٹی آئی جو ہوتا ہے یورینری ٹریک انفیکشن میکزیمم اپ ٹو ون ان ٹین پریگننٹ وومن ویتھا یو ٹی آئی جب آپ پریگننٹ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی یو ٹی آئی ہو لیکن آپ پریگننٹ ہوئی نہیں ہیں اور آپ کو پہلے سے یو ٹی آئی ہو گیا ہے تو کیا اس سے پریگننٹ ہو جائے گی تو یاد رکھیں سیریس یورینری ٹریک انفیکشن اور ہائی لیول آف و بی سی آر بی سی ان دونوں کی وجہ سے آپ کو کبھی پریگننٹ نہیں ہوتی آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ مشہ فال آتا ہے یعنی پریگننٹ نہیں ہوتی کوئی بھی انفیکشن ہو چاہے وہ بلیڈر کا ہو یعنی یو ٹی آئی ہو چاہے وجائنہ کا ہو یہ دونوں قاضی کی وجہ سے پریگننٹ نہیں ہوتی یہ آپ جان لیں سمجھ لیں آپ کو خارش ہو رہی ہے آپ کو پین ہو رہا ہے آپ کو ریٹیشنز ہو رہی ہے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کو سمیل آ رہی ہے یہ ساری کنڈیشنز ہیں انفیکشن کے اگر آپ نے ان سب کا کچھ نہیں سوچا ٹریٹمنٹ نہیں کروا ہے اور کنسیف کے لیے آپ پیچھے پڑی ہوئی یا دوائیاں کھا رہی ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کنسیف نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا لیتے ہیں ایک اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ UTI جو ہوتا ہے وہ عمومن اس کے سائن ان سمٹم سمجھ آتے ہی نہیں ہیں یالو پشاف کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا پین ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا پلس جب آپ پشاف کر رہی ہوتا ہے شدید سیوئر قسم کا پشاف کا درد ہوتا ہے نالوں کی سائٹ پہ ایک رگ میں تو یہ UTI کی سارے سمٹمز ہوتے ہیں جو کسی کو ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتی ہیں تو اگر آپ پرگننسی چاہتی ہیں تو پہلے UTI کی ٹریٹمنٹ لیں اگر ہم سے لینا چاہتی ہیں تو ڈسکرپشن نمبر موجود ہے ہوم ریمیڈیز سے ہمیں ہم علاج کرتے ہیں اگر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا چاہتی ہیں تو فوری طور پر اپنا UTI ٹیسٹ کروا لیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں پھر پرگننسی کی طرف جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جل پرگننسی ہو جائے گی تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی اور آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پرگننسی کی نہ ہونے کی وجہ UTI یا کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ویڈیو کو لائک کریں سپورٹ کی ضرورت ہے